مدد پردش کے چرچت نرسنگ گھوٹالے کے خلاف بھوپال میں جوا کانگریس نے تتکالین چکستہ شکشہ منتری وشفا سارنگ کے نواز پر پردشن کیا منتری سارنگ کے بنگلے کا گھراب کرنے جارہے پردشن کاریوں کو روپنے کے لیے پولیس کو وارٹر کینن کا استعمال کرنا پڑا مدد پردش سرکار کے ماتھے پر نرسنگ کالیج گھوٹالا ایک بدنوہ داگ بند کے سامنے آ رہا ہے اس گھوٹالے سے اب سیاست گھرمانے لگی ہے اس مدد کو لے کر جوا کانگریس کے کارکرتاؤں نے بھوپال میں ویروت پردشن کرتے ہوئے بھاچپا سرکار کے خلاف جم کر ناری باجی کی پولیس نے کانگریس کارکرتاؤں کو تتر بطر کرنے کے لیے وارٹر کینن سے پانی کی بوشاریں چھوڑی جوا کانگریس کے پردش شدیکش میتین سنگھ کی اگوائی میں سنگھٹن کارکرتاؤں نے پارٹی کے پردش کاریال کے باہر اکھٹا ہوئے اور ناری باجی کرتے ہوئے تذکالین چکستہ شکشہ منتری بشواہ سارنگ کے بنگلے کا گھیراو کرنے نکر پڑے پولیس نے راستے میں بیرگیٹنگ کر جوا کانگریس کے پردشن کاریوں کو آگے باہنے سے روک دیا اس اگر پردشن کے دوران بھاری پولیس بند تینات تھا اس دوران جوا کانگریس کارکرتاؤں پوریس کے بیچ جھوہ جھٹکی بھی ہوئی جوا کانگریس پردش شدیکش میتین درشن نے کہا کہ نرسنگ گھوٹالے میں سرکار کے منتریوں و باجپا نیتاؤں کی ملی بغت ہے جب تک سرکار نرسنگ گھوٹالے میں شامل سبھی آروپیوں کے خلاف مقدمت درج کر جیل نہیں بیشتی تب تک یہ رڑائی جاری رہے گی منتری وشوا سارنگ کو ترونت اشتیفہ دے کر جانچ کر سامنا کرنا چاہیے نرسنگ گھوٹالہ کو لے کے آج یوت کانگریس ایک آواز اٹھا رہی ہے کہ آج اگر نرسنگ گھوٹالہ سے یواؤں کے بھوش برباد ہوئے ہیں ان بھوشیوں کا ذمہ دار بھاجپا ہے اور آج ہم وشوا سارنگ جی کے گھر کا گھراف کرنے جا رہے ہیں کیونکہ تب وہ سواست منتری ہوا کرتے تھے اور جب وہ سواست منتری تھے بیس بیس سے تب سب سے زیادہ نرسنگ کالیج کھولے گئے اور فرضی ماننیتہ دی گئی تو ہمیں جانچ کے آدیش چاہیے مکہ منتری جی سے اور انصاف چاہیے انہی واؤں کے لیے جنہوں نے بلیدان دیا ہے بلیدان اپنے بھوش کا ان بچوں سے پوچھئے جو گرامین سے آتے ہیں جو پاچ سے چہلاگ روپے خرچ کر کے ایک ڈگری لینے آتے ہیں اور بیس اکیس سے وہ سارے بھائی ہمارے پرکشہ دے رہے ہیں لیکن وہ پرکشہ ہوئی نہیں پڑھائی ہوئی آدھی نہیں ہوئی اور بیس اکیس کا بیچ پرکشہ کب دے رہا ہے چار سال بعد تو یہ کہاں دیش کا بھوشش جا رہا ہے اور اس پردیش کے بھوشش کو تو ڈبو کے رکھ دیا ہے تو آج ہم مل کے بھاجپا کے خلاف ایک آواز اٹھانے کی محیم ہے کہ آنے والے سمیہ میں اگر آپ نے آج تو بھوپال یوت کانگریس کا گرام ہے آنے والے سمیہ میں نہیں اگر آپ نے ہماری بات سنی تو پورے مدھ پردیش سے ہم بھوپال میں سے ہم گرام کریں جوہ کانگریس میڈیا بیوہ کے ادھیکشے بیویک ترپاتھی نے کہا کہ نرسنگ گھوٹالے میں تتکالین چکسہ سواسمنتی وشواس سارنگ تتکالین ورشتہ دکاری اور بھاجپا کے بڑے نام شاملے اس لئے سرکار معاملے میں لیپا پوتی کر دوشیوں کو بچانے کا کام کر رہی ہے اینو سیائی نیتا عربی پرمار نے کہا کہ پردیش کا نرسنگ گھوٹالہ بہت بڑا گھوٹالہ ہے اس سے لاکھوں نرسنگ کے چھاتروں کا جیون برباد ہو گیا ہے دوشیوں پر جب تک کاروائی نہیں ہوتی تب تک لگاتا اور دھرنا پردیشن جاری رہے گا کانگریس کے نیترت میں آج وشواس سارنگ کے بنگلے کا گھراف کیا گیا ہے چونکہ یہ تتکالین منتری تھے جن کی نیتک جمہداری بنتی ہے ان کے سندرکشڑوں ان کی ناک کے نیچے دو سو انیس فرجی کالجوں کو ماننیتہ دے دی گئی جو کی کاغجوں میں سنچالیت ہو رہے تھے یہ لاکھوں نرسنگ کے چھاتر شاتروں کا انہوں نے بھوشش اندکار میں کر دیا ہے برباد ہو گیا ہے اور آج تاریخ تک نہ سی بی آئی نہ کسی جانچ ایجنسی نے وشواس سارنگ اور تتکالین ادھیکاریوں سے پوچھتا چکیوں نہیں کی ہے تو کہیں نہ کہ یہ پوری جانچ سندے کے گیرے میں اور ہم چاہتے ہیں جو دوشی ادھیکاری اور منتری تھے ان سے پوچھتا چونی چاہیے اور ان پر کاریوائی ہونی چاہیے اور سرکار کو سپشٹ کرنا پڑے گا کہ یہ پولس کا جو آپ اپیوک کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں آپ چھاتروں کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں آپ چھاتر نتاؤں کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں آپ کو یہ کاریوائی تو شکشہ مافیوں کے خلاف کرنی چاہیے ملکل نہیں مدیپردیش میں سی بی آئی بگ گئی سی بی آئی کے ادھیکاریوں کی شکایت کیوں سی بی آئی کو گرفتار کروایا ہے نشیتی ابھی بہت لمبی جانچ باقی ہے وہ ابھی تو ہزاروں کی سنکھیا میں ایسے دوشی ادھیکاری ہیں جنہوں نے پورے مدیپردیش میں شکشہ مافیوں کے ساتھ ساڈگارٹ کر کے کاغجوں میں کاؤلیس انچالیت کیے جس کی وجہ سے لاکھو چھاتر شاتروں کا بھوش برباد ہو گیا اس پورے معاملے پر ڈی سی پی جون ون پریانکہ شکلہ کا کہنا ہے کہ پردیش انکاریوں کو گرفتار کرتھانے لی جائے گیا ہے آگے نہیں ہے انسار کاروائی ہوگی یہ یوہ کانگریس کے دوارا گہراو کا آوان کیا گیا تھا یہاں پر اس میں سورکشہ کی درستی سے پریاب پولیسبل بیرکیڈنگ لگائی گئی تھی یہاں پر جب وہ زیادہ اگر ہو رہے تھے اور بیرکیڈنگ کو کروس کرنے کا پریاس کر رہے تھے سمجھائش دینے کے بعد بھی نہیں مان رہے تھے تو اس میں وارٹر کینن کا اپیوگ کیا گیا تھا اور اس میں ابھی تک پندرہ سے بیس لوگوں کی جو ہے گرفتاری بھی کی گئی ہے اور اس میں کاریوائی جاری ہے اور آندولن جو بھی ان کا گہراو کاریقرم تھا وہ سماپت ہو گیا ہے ہاں اس میں پرمیشن نہیں تھی ان کو تو اس پہ بھی کاریوائی کی جائے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی